اسے پہلے آج ایک راز جو یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اس کے جرائم کی لسٹ بھی دوں گا جو پوچھتے ہیں نا مو پھولا کے کہ ہمارا جرم کیا ہے تجھے بتاتا ہوں ترہ جرم کیا ہے ایک وقت تھا ہمارے جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے مقابلہ میں پنجاب کے اندر جمعیت علماء پاکستان جس کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے اور اس وقت یہاں پر مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا نون لیگ نہیں میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں اور یہاں سے پاکستان کی قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کے اندر پیپرز پارٹی کے جتنے عراقین بھی قومی اور صوبائی اسیمبلی میں تھے ان میں سے ایٹی پرسنٹ کا تعلق جمعیت علماء پاکستان سے تھا تو میاں نواز شریف صاحب اپنے والد مرہوم اور اپنے قریبی عزیز کے ساتھ انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کا ٹکٹ اپلائی کیا آج آپ کو بات بتلا رہا ہوں کہ یہ ہر چیز کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں اور اس بات کا راوی نہ دانیال عزیز ہے نہ تلال چودری ہے نہ رانا سنا اللہ ہے اس بات کا راوی شایمن نورانی عبدالسطار خان نیازی اور صاحب زیادہ فضل کریم ہیں کہ نواز شریف کا جب وہاں پر ٹکٹ اپلائی ہوا اور میاں صاحب نے اپنا پہلا پولٹیکل انٹرویو دیا انٹرویو پینل کو جس پینل کی سربراہی علامہ شایمن نورانی کر رہے تھے تو انٹرویو کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ آپ باہر تشریف رکھئے آپ کو ٹکٹ کے بارے میں تھوڑی دیر میں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ صوبائی اسمبلی لاہور کے حلقے سے آپ کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا تو انہوں نے وہاں پر یہ حرکت کی کہ ان کے تایا ان کے والد محترم اور قریبی عزیز نے یہ سمجھا کہ شاید ٹکٹ ہمیں نہیں مل رہا یہ ٹکٹ کسی اور کو دے دیں گے تو انہوں نے ایٹیز میں کہا علامہ شایمن نورانی سے کہ آپ پانچ لاکھ لینے اور ٹکٹ ہمیں دے دیں یہ نواز شریف کی سیاست کی ابتدا ہے کہ آپ پانچ لاکھ دے دیں لے لیں اور ٹکٹ ہمیں دے دیں تو علامہ شایمن نورانی نے کہا کہ تم کسی حلوائی کی دکان پر نہیں شایمن نورانی کے سامنے بیٹھے ہو ہماری سیاسی پولیسی سے اختلاف تو کر سکتے ہو ہمارے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اور دوسری بات ارز کروں رانہ سناولہ نے یہ کہا کہ یہ جن آئی ٹی ہے تو جے آئی ٹی کی ریپورٹ